بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اسے ریکچر میں ہم نے ایک نئے ٹاپک کا آغاز کیا تھا جس کا نام تھا انسٹرکشن جس کے اندر ہمیں یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کمپیوٹر کے الگ الگ آپریشنز کو پرفارم کروانے کے لیے ڈیفرنٹ ٹائپس آف انسٹرکشنز کمپیوٹر سسٹم کیوز کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے اندر انسٹرکشن کو کس طریقی سے لکھا جاتا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے اس کے ڈیٹیلز دیکھی تھی اور فرنس آئیے آج کے لیکچر میں ہم انسٹرکشن فارمیٹس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو دیکھیں گے تو آئیے پھر اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں دوستو یاد رکھئے آپ کے کمپیوٹر میں موجود انسٹرکشن کا فارمیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کمپیوٹر سسٹم پر اور جو سب سے بیسک کمپیوٹر ہیں ان میں یوز کیا جاتا ہے سنگل ایڈرس انسٹرکشن فارمیٹ اس کے بعد جو موڈرن کمپیوٹر ہیں ان کے اندر یوز کیا جاتا ہے ٹو ایڈرس انسٹرکشن ٹری ایڈرس انسٹرکشن اور زیرو ایڈرس انسٹرکشن یعنی سنگل ایڈرس انسٹرکشن اس انسٹرکشن میں آپ صرف ایک ہی اوپرینٹ کا ایڈرس ڈال سکتے ہیں ٹو اور ٹری میں آپ دو یا پھر تین انسٹرکشن کا فارمیٹ تین ایڈرس کو اس انسٹرکشن کے اندر ڈال سکتے ہیں جیسے جیسے کسی بھی انسٹرکشن میں ایڈرس کی تعداد بڑھتی جائے گی اس میں اس انسٹرکشن کا سائز بھی بڑھتا جائے گا اور ریجسٹرز کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی دوستو ریجسٹرز اسی لیے کیونکہ جتنے ایڈرس آپ اپنے انسٹرکشن کے اندر ڈالیں گے اور انسٹرکشن کو اسٹور کروانے کے لیے آپ کو اتنے ہی زیادہ ریجسٹرز بھی چاہیے ہوں گے اور دوستو ہم یہ جانتے ہیں کہ جہاں بھی ہم انسٹرکشن کو یوز کرتے ہیں وہاں ہمارے سیٹیو کی پروسسنگ سپیڈ بڑھ جاتی ہے اس طرح ہمیں یہ پتہ لگا کہ انسٹرکشن سائز بڑھا ہوگا تو ایڈرس فیلز زیادہ ہوں گی اور اس طرح پروسسنگ سپیڈ بھی زیادہ ہو جائے گی تو یہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنگل ایڈرس انسٹرکشن کی جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی انسٹرکشنز ہوں گی جس میں صرف آپ ایک ہی آپرین کا ایڈرس رکھ سکتے ہیں اب ایک انسٹرکشن ہے سب سے پہلے اس انسٹرکشن کو میموری سے نکالیں گے پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا آپریشن ہو رہا ہے ہمیں اس انسٹرکشن کو پرفارم کروانے کے لیے کیا کیا چیزیں میموری سے ریکوائیڈ ہوں گی اور اس انسٹرکشن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے جہاں ہمیں پہلے اے چاہیے جو کہ میموری میں کہیں موجود ہے اس کا ایڈرس چاہیے بی کا ایڈرس چاہیے وہ بھی میموری میں ہی پڑھا ہے اور پھر اے پیس بی کا ریزرڈ ہمیں سی میں سٹور کروانا ہے اور سی بھی میموری میں کسی ایڈرس پر موجود ہے یعنی یہاں ہم اگر اس انسٹرکشن کو ایک ساتھ ایڈرس کروانا چاہیں تو ہمیں ایک ساتھ تین ایڈرس چاہیے ہوں گے یعنی اس کا فارمیٹ اس طرح کا ہوگا if we want to execute it in one line اس طرح اے کی دفعہ میں ہم اے اور بی کو ایڈ کروا کر آنسر سی میں ڈال دیں گے لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تین ایڈرسز یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سنگل ایڈرس انسٹرکشن فارمیٹ ہے تو آپ ایک ہی ایڈرس کو اس انسٹرکشن کے اندر رکھ سکتے ہیں تو دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارے پاس تین ایڈرس ہیں تو ہم کسی ایک کے ایڈرس کو کیسے رکھیں گے اور چلو کسی ایک کا ایڈرس رکھ بھی لیا تو باقی اوپرینٹ کے ایڈرس کو کہاں رکھیں گے کسی لیے تو اس پرابرم کو سول کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ان انسٹرکشنز میں ریجسٹر جس کا نام ہے ایکیومیلیٹر ریجسٹر جو کہ ALU یعنی ارثیمیتیک لوجک یونٹ سے آنے والے ریزلٹس کو اپنے اندر سٹور کرواتا ہے پروگرام کاؤنٹر جس میں نیکس انسٹرکشن جو کہ ALU کو ایڈرسیوٹ کرنی ہوتی ہے اس کا ایڈرس رکھا ہوتا ہے اور انسٹرکشن ریجسٹر جس میں ایکچوال انسٹرکشن رکھی ہوتی ہے اب ہوگا کیا سب سے پہلے یہ جو انسٹرکشن ہے C is equal to A plus B اس کو بریک کرنا پڑے گا سنگل سنگل ایڈرسیز میں تو یہ ایک انسٹرکشن بریک ہو جائے گی تین مائکرو انسٹرکشن میں اور یاد رکھئے ان تمام انسٹرکشن کو جب ALU ایڈرسیوٹ کر لے گا تو ان کا ریزرٹ سٹور ہوگا ایکچوال ریجسٹر کے اندر اب اگر آپ اس سنگل انسٹرکشن کو دیکھیں تو اس میں بھی پہلے آپ کو A چاہیے جو کہ میموری کے اندر جو کہ میموری میں پڑھا ہے اور اس انسٹرکشن کو یعنی لوڈ A کا ریزرٹ سٹور ہوگا ایکچوال ریجسٹر کے اندر رہن آپ کو B چاہیے جو کہ اور B کو ایڈ کروانا ہے A میں اور A پڑھا ہے ایکچوال میں تو آپ ایکچوال ریجسٹر میں جو بھی پڑھا ہوگا اس میں B کو ایڈ کروانا ہے ایک آپ کوڈ ہے جو بتا رہا ہے کہ اس انسٹرکشن کے اندر کیا آپ پر فارم ہو رہا ہے اور ایک ہی آپ کوڈ بتا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے اور ایڈرس بتا رہا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ اس ایڈرس پر موجود ویلیو پر کرنا ہے اب آئیے اس کو اس ڈائیکڈرام سے سمجھتے ہیں دوستو یہ ہے سی پیو اور سی پیو کے اندر موجود ہے ای 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 لوجک ی ی نٹ کیونکہ سی پیو کا ایک مین کانپ ای جس کے جلیے تمام آپ پیشن کو پر فارم کروائے جاتا ہے اس کے بعد ہے ایک ایک ملیٹر ریجسٹر جیوکہ ALU سے آنے والے ریجسٹر کو سٹور کرے گا اور ALU کو ریجسٹر دے گا بھی جس کے اس کو ضرورت پڑے گی اس ریجسٹر کے ساتھ یوز ہوگا پروگرام کانٹر ریجسٹر جو کہ نیکس انسٹرکشن کا ایڈریس اپنے پاس رکھے گا اور تھرڈ ریجسٹر یوز ہوگا انسٹرکشن ریجسٹر آپ نے میموری سے آئے انسٹرکشن نکالی اور اس کو تین سنگل ایڈریس انسٹرکشن میں بریک کر دیا اب سب سے پہلے کیونکہ ہم یہاں پر سنگل ایڈریس انسٹرکشن پڑھ رہا ہیں تو اس انسٹرکشن کو ہمیں بریک کر دیا ان تین سنگل ایڈریس انسٹرکشن کے اندر اب سب سے پہلے انسٹرکشن ریجسٹر میں انسٹرکشن پڑھی ہوگی لوڈ اے جو کہ ایکزیکیوٹ ہونے جا رہا ہی ہوگی الو کے پاس پرگرام کاؤنٹر میں پڑھا ہے ایڈریس نیکس انسٹرکشن آئی ٹو کا یعنی وچ اس وان اب سب سے پہلے انسٹرکشن ریجسٹر الو کو انسٹرکشن دے گا لوڈ اے یعنی اے کی ویلیو کو ڈال دو ایکیومیلیٹر میں تو یہاں جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ جو بھی ریزلٹ آئے گا الو سے وہ ایکیومیلیٹر ریجسٹر میں جائے گا اب یہاں ایکیومیلیٹر ریجسٹر میں آگئی اے کی ویلیو ایس سب سے پہلے انسٹرکشن کو لوڈ کرایا انسٹرکشن ریجسٹر کے اندر اس کے بعد اس 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 کو دیا الو کو الو نے اس کو پروسسس کیا پر پتا لگا کہ اس کے اندر لوڈ کروانا ہے اے کی ویلیو کو جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ تمام اس ریزلٹ ایک جیسے اندر جائے گا جب ہمارے پاس اے کی ویلیو آگئی تو ہم نے اس کو ڈال دیا ایک ایک پر یوز ہو رہا ہے ایک پروگرام کاؤنٹر ریجسٹر جس کے اندر نیکس انسٹرکشن جو سی پیو کو فیچ کرنی ہے اس کا ایڈریس پڑا ہوگا اب اب انسٹرکشن ریجسٹر اس نیکس انسٹرکشن کے ایڈریس پر موجود ویلیو یعنی اے ایڈریس پر موجود ویلیو اپنے پاس روپ کر لے گا تو اس کے پاس آجائی گی نیکس انسٹرکشن اس کے بعد اس نیکس انسٹرکشن کو یعنی ایڈ بی کو دے دے گا ایل ایل اور بی کی ویلیو ہے 3 اس کے بعد ان دوروں کو ایڈ کروانے کی بات جو بھی ریزرٹ ہوگا وہ ایڈریس ریجسٹر کو دے دے گا اس طریقے سے سیکنڈ انسٹرکشن بھی ایڈی کو جائے گی اور پھر یاد رکھئے جیسے ہی انسٹرکشن ریجسٹر اس انسٹرکشن کو یعنی نیکس انسٹرکشن کو فیچ کرے گا اسی وقت پروگرام کاؤنٹر کی ویلیو میں ایک کا انکریمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد انسٹرکشن ریجسٹر تیسری انسٹرکشن کا ایڈریس جو پروگرام کاؤنٹر کے پاس ہوگا اس ایڈریس پر موجود انسٹرکشن کو میموری سے نکالے گا اس انسٹرکشن کو دے دے گا ALU accumulator ریجسٹر سے ایڈ کی ویلیو یعنی ڈیزرڈ کو لے گا اور اس کو سی کے اندر سٹور کروا دے گا اور دوبارہ سے اس ریزرڈ کو دے دے گا اس طریقے سے سنگل ایڈریس انسٹرکشن کی جاتی ہیں اور یہ سنگل ایڈریس انسٹرکشن ہم کب یوز کرتے ہیں جب ہمیں اپنے سسٹم کی کسٹ کم رکھنی ہوتی ہے کیونکہ یہاں صرف ایک accumulator ریجسٹر یوز ہو رہا ہے تو یہاں ریجسٹر کی تعداد بھی کم یوز ہو رہی ہے بنیزبط 2 اور 3 انسٹرکشن ریجسٹر کے 2 اور 3 انسٹرکشن دوستو اگر آپ سسٹم سکسٹین بیٹ ہے تمام انسٹرکشن سکسٹین بیٹ کی ہوں اگر آپ کی ایڈری ایڈری بیٹ یعنی یہ بیٹ 4 بیٹ کی ہیں اور کیونکہ سنگل ایڈری انسٹرکشن ہے تو باقی ریمیننگ بیٹ ہوں گی آپ کوٹ کی 12 بیٹ اور 12 بیٹ کتنے آپ آپ کا سسٹم پرفورم کر سکتا ہے 2 کی پاور 12 یعنی 4096 آپ آپ کا سسٹم پرفورم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ سنگل ایڈری انسٹرکشن اور اس کو اتنی depth میں سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ لگ جائے سنگل ایڈریس انسٹرکشن کو پرفورم کرتا ہے اس کے بعد ہے 2 ایڈریس انسٹرکشن دوستو جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان میں آپ کوٹ کے لیے ایک ہی فیلد ہوتی ہے جب کہ ایڈریس کی دو فیلد ہوتی ہیں اس کا format کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے for example a plus b کروانا ہے تو اس انسٹرکشن کو اگر two address instruction کے format میں لکھیں تو یہ اس طرح سے رکھنا ہوگا یعنی سب سے پہلے آئے گا اب cpu سب سے پہلے a کے address پر موجود value کو لائے گا اسے کسی register میں رکھے گا then b کے address پر موجود value کو لائے گا اور اسے بھی کسی نہ کسی register پر رکھے گا اور ان کو plus کر کے result accumulator میں رکھے گا instructions کو IR register میں اور program counter میں next instruction کا address یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں وہ 3 registers to use ہوں گے ہی جو single address instructions میں تھے 7 کے ساتھ اور 2 registers ہوں گے تو اسے ہمیں یہ پتہ لگا کہ 2 address instruction میں جب addresses کی fields بڑھائیں گے تو instruction کا size بھی increase ہوگا اور ساتھ کے ساتھ registers کی تعداد بھی جو all modern computers ہیں ہمیں use کیے جاتے ہیں 3 address instruction means یہاں پہلی fields off code کی ہوتی ہے اور باقی 3 fields ہوتی ہیں addresses کے لئے that's why we called it 3 address instruction اور یہاں ہم نہ صرف operant کے addresses کو store کروا سکتے ہیں بلکہ destination کے address کو بھی اگر instruction ہے c is equal to a plus b plus address 1 میں آ جائے a address 2 میں آ جائے g بی کا address اور address 3 کی فیل میں آ جائے گا c کا address اور c کا address destination address بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں a اور b کو add کر کے ان کا result c کی location پر store کروانا ہوگا یاد رکھئے student یہاں تین addresses موجود ہیں تو یہاں آپ ایک ساتھ memory سے ان تینوں addresses addresses پر موجود value کو نکال سکتے ہیں اور ان تینوں کو alu کو دینے سے پہلے جب store کروائیں گے تو اس کے نئے بھی تین registers ہی use ہوں گے یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ جیسے جیسے instruction میں addresses کی fields بڑھ رہی ہیں registers کی تعداد بھی increase ہو رہی ہے آئیے اب اس کے کچھ disadvantages کو دیکھتے دوستو ان instructions میں CPU کا fetch time بڑھ جاتا ہے means instructions کو نکالنے کا time بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایک ساتھ تین addresses پر سے values کو fetch کرنا ہوتا ہے جس میں CPU کو بہت زیادہ time لگتا ہے اس کا بہت زیادہ time consume ہوتا ہے اس کا second disadvantage ہے more memory locations are needed کیونکہ friends ہمیں ہم نے memory addressing کے lecture 4 میں بھی دیکھا تھا کہ جتنی زیادہ bits کا address ہوگا اتنے ہی زیادہ memory locations آپ کی memory میں use ہوں گی اگر 2 bit کا address ہے 2 کی power 4 یعنی 4 memory locations چاہیے ہوں گی اگر 4 bit کا address ہے 2 کی power 4 یعنی 16 memory locations چاہیے ہوں گی اور اگر 2 کی power 8 یعنی 8 bit کا address ہے 2 کی power 8 یعنی 256 memory locations آپ کی memory کے 4 چاہیے ہوں گی اور اسے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایک address میں memory کی سب سے کم locations ہوگی یعنی اگر single address instructions ہے تو اس کے اندر سب سے کم memory location میری ہوں گی اگر 2 address instruction ہے تو اس کے اندر اس سے تھوڑی زیادہ اور 3 address instruction ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ memory locations چاہیے ہوں گی اس کے بعد اس کا 3 disadvantage ہے وہ this instruction format increases the cost of memory unit جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ یہاں زیادہ memory locations needed ہیں means آپ کی memory size بھی بڑھا ہونا چاہیے اور memory size کو بڑھانے کے لیے cost بھی increase instructions میں ہمیں 3 addresses کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جیسے کہ stop clear وغیرہ تو اس طریقے کے addresses instructions کے اندر ہمیں in instructions کو 3 address instruction کے format کے اندر تبدیل کرنا ہوگا by adding zero bits یا کچھ اور تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتا لگا کہ اگر اس طرح کی instructions ہیں تو اس کو بھی ہمیں 3 address instruction کے format کے اندر تبدیل کرنا ہوگا اس کے بعد جو اگلے instruction format ہے zero address instruction یہ طرح کے instructions ہوتی ہیں جن میں کسی address field کو use نہیں کرتے that's why we called it zero instruction address جیسے آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی zero address instruction use کی جاتی ہے تو دوستو یہاں پر instruction formats کی types complete ہوئی اگلے lecture کے اندر ہم cpu کی instruction cycle کی details دیکھیں گے جس کے اندر ہم fetch decode execute یعنی کسی instruction کو cpu کے صحرح کرتا ہے اس کے بعد decode کرتا ہے اور کس صحرح کے اس کو execute کرتا کرتا